مہتاب صاحب نے کہا کہ اگر تم وہمی طبیعت کے مالک نہیں ہو تو بڑی خوشی سے اس بنگلے کو آزما کر دیکھ لو شادی اس نے نہ کرنی تھی نہ کی سات آٹھ ماہ بعد جب وہ ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلہ گھوٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفر کر دیا تار فصول کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کے جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا اچانک فضا میں لا الہ الا اللہ کی خوش الہان آواز بلند ہوئی پرہامپور گنجم میں ایک سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیا اور اڈیسا کے سیکٹری ایٹ میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکٹری اور پھر ڈپٹی سیکٹری مقرر کر دیا گیا کٹک میں سرکاری رہاشگاؤں کی قلت تھی خصوصا غیر شادی شدہ افسروں کے لیے سرکاری مکان ملنا محال تھا اس لیے میں کافی عرصہ کٹک کلب کے ایک کمرے میں مقیم رہا چند ماہ بعد جب صوبے میں کانگرس کی وزارت برسر اقتدار آئی تو شریح ہری کریشن محتاب چیف منسٹر مقرر ہوئے باقی کئی محکموں کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ان کے چارج میں تھا شریح ہری کریشن محتاب بڑے خوش مزاج اور خوش اتوار وزیر آلہ تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل میں بھی گہری دیجلسپی لیا کرتے تھے ایک روز میں چند فائلیں لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ شیڑ دیا باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ کٹک کی سیور لائنز میں ایک کوٹھی ہے جو سال ہا سال سے غیر آباد چلی آ رہی ہے جب کوئی کوٹھی میں رہائش اختیار کرتا ہے تو چند ہی روز میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ آسیب زیادہ ہے محتاب صاحب نے کہا کہ اگر تم وہمی طبیعت کا مالک نہیں ہو تو بڑی خوشی سے اس بنگلے کو آزما کر دیکھ لو میں کلب میں ایک کمرے کی گھٹن ستنگ آیا ہوا تھا اس لیے میں نے فوراں ہامی بھر لی اور سیور لائنز کی کوٹھی نمبر اٹھارہ میرے نام لات ہو گئی یہ ایک ہلکے زرد رنگ کی چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی جس کے گرد ڈیڑھ دو اکڑ کا وسیع ہو اور ایز لان پھیلا ہوا تھا لان میں گھٹنوں گھٹنوں تک کونچی گھاس ہوگی ہوئی تھی اور چاروں طرف سکھے ہوئے کالے پیلے پتوں کا آمبار لگے ہوئے تھے جہاں بجا سکھے ہوئے اور تازہ گوبر پر مکھیاں میں بنا رہی تھی ایک طرف جامن اور آم کے کچھ پیڑ تھے جن کے نیچے بلیاں اور گتے وقتن فوقتن اپنی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے دوسری طرف پیپل کا پرانا درخت تھا جس کی شاخوں سے بے شمار کالی کالی بھوری بھوری چیمگادریں الٹی ٹنگی رہتی تھی کوٹھی کے اکم میں ایک کچھا طلاب تھا جس کے پانی پر سرسبز کائی کی دبیز تہجمی ہوئی تھی اور کناروں پر منٹکوں جھینگروں اور دوسرے کیڑوں مکڑوں کا جمع غفیر موجود رہتا تھا کوٹھی سے کوئی ڈیڑ دو سو گز کے فاصلے پر بہورچی خانہ تھا اس کے ساتھ دو سرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈریور روز محمد رہتے تھے اٹھارہ سیبر لائنز میں ایک ڈرائنگ روم اور تین بیڈ روم تھے میں نے اپنے آرام کے لیے جو بیڈ روم منتخب کیا اس کا ایک دروازہ ڈیننگ روم کی طرف کھلتا تھا دوسرا دروازہ اور ایک کھٹکی لان میں کھلتے تھے جس کے سامنے اکوی لان کا وسیع پھیلاو تھا اس ویڈ روم کے ساتھ ایک ڈریسنگ بھی ملحق تھا ایک رات میں سب دروازے اور کھٹکی بند کر کے بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا میرے پاس کوئی ٹیبل لیپ نہ تھا اور بجلی کا سوچ پلنگ سے دور والی دیوار پر لگا ہوا تھا گیارہ بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھی اور بجلی بجھانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ پیتل کا سوچ کھٹاک سے بجا اور بجلی اپنے آپ بجھ گئی میں نے سوچا کہ کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہوگا اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ ہل گیا ہے لیکن پھر خیال آیا کہ بجلی آف کرنے کے لیے بٹن کافی زور سے اوپر کی طرف گھمایا جاتا ہے اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تو اسے نیچے کی طرف گرنا چاہیے تھا اوپر کی طرف کیسے اٹھ سکتا ہے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوچ پھر سے کھٹ سے بجا اور بجلی آن ہو گئی ساتھی روم والے بند دروازے پر تین بار دھیمی سے دستک ہوئی جیسے کوئی انگلی بند کر کے اس کے جوڑ سے دروازہ کھٹ کٹا رہا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرینگ روم بالکل خالی تھا البتہ صوفے کے قریب سفید چھلہ ضرور نظر آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے فضاء میں تحلیل ہو گئی اس چھلے کی حیعت کچھ اس طرح کی تھی جس طرح سگرٹ کا کاش لے کر دھویں کے رنگ بنائے جاتے ہیں جیسے گا یہ چھلہ ہوا میں مولک تھا وہاں پر انگریزی اثر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ادھر میں کتاب بند کرتا تھا ادھر بجلی خطبہ خط سے بج جاتی تھی تیسرے دن دروازے پر دستک بھی بدستور ہوتی تھی اور ہر بھار دھویں کا چھلہ پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا تھا اور دیر تک قائم رہتا تھا ایک رات میں اپنے بیڈروم میں آیا تو میرے سلیپر غائب تھے کافی دیر ڈھونڈتا رہا لیکن نہ ملے لیکن جب میں بستر پر لیٹا تو تکیہ سے چرمر کی آواز آئی اٹھ کر دیکھا تو دونوں سلیپر تکیہ کے غلاف میں پڑے تھے سلیپر پہن کر موہ ہاتھ دھونے باثروم میں گیا تو سابندانی غائب پائی واپس آ کر بستر پر لیٹا تو تکیہ کے غلاف سے برامد ہوئی سابندانی غسر خانے میں رہ کر دوبارہ کمرے میں آیا تو تکیہ پر بسکٹوں کا ڈبا کھلا رکھا تھا جو کہ میں نے کمری کی علماری میں رکھا تھا دو تین بسکٹ باہر گرے ہوئے تھے میں ان بسکٹوں کو اٹھا کر کھلی علماری میں رہ کر پلنگ کی طرح بڑا تو دیکھا کہ تکیہ پر سگرٹ کیس کھلا ہوا ہے جو ڈرائنگ روم کی میز پر پڑا رہتا تھا اپنی آٹومیٹک سربس ایجنسی کی اس دل لگی پر مجھے ہنسی آگئی میں سگرٹ پیتا تو نہ تھا لیکن سوچا نادیدہ بامزاک خدمت گزار کا دل خوش کرنے کے لیے آج سگرٹ نوشی میں کوئی حرج نہیں چنانچہ سگرٹ موہ میں رکھا اور ماچز جلائی دیا سلائی کا سلگنا تھا کہ سگرٹ میرے ہونٹوں سے نکل کر دور جا گری ڈرائنگ روم والے دروازے پر وہی مخصوص دستک ہوئی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو قریب کپڑے کی سرسرہ ہٹ سنائی دی پھر سفید دھوے کا حلقہ تقریبا نصف کمرے میں پھیل گیا سارے کمرے میں بینی بینی خوشبو کی فوارسی برس رہی تھی اور فضاء میں کچھ اس طرح کا ارتعاش لرزا تھا جیسا کہ فوارہ چلنے سے محسوس ہوتا ہے ان دنوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور اس راج بجانے میں کچھ ریاض بھی کیا تھا میں نے ڈرائنگ روم کی بتی جلائی تو میری اس راج صوفے کے قریب کالین پر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں لاکر رکھی ہو میں بغیر سوچے سمجھے فرش پر بیٹھ گیا اور اس راج بجانے لگا لیکن تار بالکل ڈیڈ تھے ان سے کوئی آواز برامد نہ ہوئی چندلہ میں ایک عجیب سا بولتا ہوا سناٹا رہا پھر اچانک ایک زور کا دھماکہ جیسے کمرے میں بارود سے بھرا ہوا گولہ پھٹ گیا ہو سفید دھومے کا حلکہ مکڑی کے جالے کے تاروں کی طرح ٹوٹ کر ریضہ ریضہ ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اس طرح کپ کپانے لگے جس طرح بادل کی لڈی کا اکس پانی کی مطلعتم لہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہر آتا ہے ساتھ ہی بالکل بند کمرے میں چاروں طرف سے پتھروں اور اینٹوں کی بارش شروع ہو گئی اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پتھر ہی پتھر برستے تھے بستر پر لیٹا تو پلنگ کی اردگرد سنگو خشت کا امبار لگ گیا ایک پتھر جو پلنگ کے اوپر میرے این قریب آ کر گرا اس کا وزن کئی سیر تھا کمروں کے روشندان کھڑکیاں دروازے سب بنتے لیکن پتھر بڑے زور سے سن سناتے ہوئے آتے تھے اور میرے بلکل قریب زمین پر گر جاتے تھے خوش قسمتی سے کوئی پتھر مجھے لگتا نہ تھا ورنہ ان میں کچھ اتنے وزنی اور نوکدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی ہڈی پسلی ایک کر دینے کے لیے کافی تھے اس باقیہ کے ساتھ ہی اگلے چند ماہ کے لیے میری زندگی کا معمول بلکل تبدیل ہو گیا آٹومیٹک سروس کی پرتکلف آنک مچولی بند ہو گئی ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک جانی پہچانی شائستہ اور موتر سی دستک بھی موقوف ہو گئی اس غیر مرئی سے محول میں ایک عجیب قسم کی لطافت رفاقت اور ہدراکی اشتراک کا جو انصر تھا اس کی جگہ ماہ فوقل فطرت پوری سرار اور حیبتناک واقعات کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جسے پوری تفصیل سے بیان کرنا آسان نہیں اس لیے نمونے کے طور پر فقط چند چیدہ چیدہ اور نسبتاً اہم واقعات ہی درج کرتا ہوں میرا کشمیری ملازم اور بنگالی ڈریور روز محمد عموماً رات کے دس ساڑے دس بجے کام سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے جو کیچن کے ساتھ کوٹھی سے دو سو گز کے فاصلے پر واقع تھے ان کے جاتے ہی کاروائی کا آغاز انٹوں اور پتھروں سے شروع ہو جاتا تھا کئی بار ایسا ہوا کہ باہر مسلہ دار بھارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر انٹیں اور پتھر برس رہے ہیں وہ بالکل خوشکے ہیں صبح سویرے مو دیرے میں اس ملوے کو ٹوکروں کے حساب سے سمیٹ کر لان کے تعلاب میں پھینک آتا تھا تاکہ اس ماجرے کی خبر پا کر رمضان اور ڈریور خوف زیادہ نہ ہو یہ کاروائی روز مرہ کا دستور تھی انٹوں کی بارش کے بعد گھر کے سب دروازے کھڑکیاں اور رشنان کھٹ کھٹ کر کے خود بخود کھل جاتے تھے اور اپنے آپ بند ہو جاتے تھے بند ہوتے وقت دروازوں اور کھڑکیوں کے پر ایک دوسرے سے اس زور سے ٹکراتے تھے جیسے شدید آندھی آئی ہوئی ہو تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد یہ عمل کئی مرتبہ دور آیا جاتا تھا بجلیاں بھی اسی رفتار سے جلتی اور بوجتی رہتی تھی کبھی کسی کھڑے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بند نہ ہوتا اور اگر بند دروازے کو کھولنا چاہتا تو وہ کھلتا نہ تھا ایک بند دروازے کو کھولنے کے لیے زیادہ زور لگایا چوکھٹ اکھڑ کر دھرام سے زمین پر گر گئی چند لمحوں کے بعد وہ خود پہ خود اچھل کر اپنی جگہ فٹ ہو گئی آدھی راز کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی شت چرچرہ کر اس طرح بولنے لگتی تھی جیسے حد وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہو کبھی تو یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اس بوجھ کے تلے چھت ٹوٹ گرے گی پھر چھت پر ایسی آوازیں امڑتی جیسے بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑا میں پہنے اچھل کود کر رہے ہوں یا بڑے بڑے ڈھول دھما دھم اتنے زور سے بجنے لگتے کہ ان کی دھمک سے میرا کمرہ گونج اٹھتا ڈھول کے ساتھ کئی دوسرے ساتھ بھی بجنا شروع ہو جاتے تھے جن میں طبلہ چمٹہ ستار نفیری اور شہنائی کی آواز خاص طور رہتی تھی پھر یکا یک سنکھ بجنے لگتا اور دیڑ تک لگتار بجتا رہتا رفتہ رفتہ سنکھ کی دل خراش گونج باقی سب آوازوں پر پوری طرح غالب آ جاتی میرے بیڈرونگ کے ساتھ اکمی لان کی طرف برامدہ تھا کمرے کی ایک کھٹکی اور دروازہ برامدے میں کھلتا تھا رات کے وقت میں دونوں کو بند کر کے اندر سیکنڈی لگا لیتا تھا ایک روز چھت پر سنکھ کی آواز بلند ہو کر سنائی دینے لگی کوئی دیر بعد یوں محسوس ہوا جیسے برامدے کے پکے فرش پر بہت سے شہزور گوڑے بے ایک وقت سرپڑ بھاگ رہے ہوں ان کی ٹاپوں کی آواز کے ساتھ ان کی دم کے بالوں کی سرسرار اور نتھروں سے زور زور سے سانس لینے کی آوازیں بھی واضح طور پر سنائی دیتی تھی جب یہ آوازیں بڑی دیر تک جاری رہی تو میں نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر برامدے میں جھانکا وہاں پر گھوڑا تو کوئی نہ تھا البتہ لالالنگارہ سی آنکھوں والا انہوں کی شکل و صورت کا بھاری بھرکم پریندہ پر پھیلائے ہوا میں مولک ہو کر اس طرح ہچکولے کھا رہا تھا جیسے وہ واقعی بھاگتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو میرے جھانکتے ہی وہ اس قدر زور سے چیخا کہ میں نے فوراں کھڑکی بند کر لی کافی دیر تک وہ چیخ سائرن کی طرح بچتی رہی اور اس کے بعد کچھ عرصہ یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ عجیب الخلقت پریندہ اپنے پنجوں سے کھڑکی کو کرید کرید کر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بڑا ڈیننگ ٹیبل تھا جس کا وزن ڈیڑ دو مان ہوگا ایک چیز لینے کے لیے میں نے ڈرائنگ روم کے علماری کھولی تو ہینڈل سے لپٹا ہوا ایک باریک ساپ بل کھاتا ہوا میرے پاؤں پر آ گیا ساتھ ہی علماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ 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 کرتے ہوئے اڑن تشتیری طرح میز پر آ جمع ہوئے اس کے بعد ڈیننگ ٹیبل آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوا اور اس قدر بلند ہوا کہ اس کے اوپر پڑے ہوئے چینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بجری کے پنکھے کے ساتھ ٹکرانے لگے پنکھے کو چھو کر میز دھرام کر کے فرش پر واپس آ گیا اس کا ایک پایا میرے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر اس قدر زور سے لگا کہ اس کا کچھ حصہ آج تک بلکل بے حصہ ہے ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ مردار ہڈیاں برسنے لگی ہڈیوں میں چیند انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں جا بجا بکھرا ہوا ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا یہ امبار اتنا کریو المنظر تھا کہ صبح کا انتظار کیا بگیر میں نے انہیں اکٹھا کر کے ایک چادر میں باندھا اور انہیں تلاب میں پھینکنے کے لیے باہر لان میں نکل آیا لان میں پہنچتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیروں کے کچھے سے میرے دونوں ٹکھنوں پر پیدر پیس دور دور کی ضربیں لگ رہی ہیں تلاب سے اس قسم کی آوازیں برامد ہوئیں جیسے کوئی غوتہ خورپانی سے باہر اوبڑتا ہے ساتھی تلاب کے کنارے سبزکائی میں لیٹا ہوا ایک کالا سیاہ سایہ نمودار ہوا اور خوخو کرتا ہوا گوریلے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا میں نے ہڈیوں کا گھٹھا وہیں پھینکا اور پیٹ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا بھاگتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤنگ رسیوں کے تانے بانے میں علج گئے ہیں مشکل سے اپنے کمرے میں داخل ہوا میرے ٹکھنوں میں شدید سوزش اور جلن ہو رہی تھی گھٹنے بری طرح چھل گئے تھے موہ کے بل گرنے کے باعث تھوڑی سے خون بہ رہا تھا موہ دھونے کے لیے میں نے جا کر واش بیشن کا نلکہ کھولا تو کچھ دیر سوسو کی آواز آتی رہی اس کے بعد یکا یکا گٹ کٹ کر کے نلکے سے گرم گرم گاڑے گاڑے خون کی دھار بہنے لگی ایک رات ہڈیوں کی بچھاڑ کے بعد یکا یک سارے گھر میں ایسا بدبودار تفم پھیل گیا جیسے غلازہ سے بھرا ہوا ٹرک روٹ گیا ہو کبھی ہوا میں پسی ہوئی مرچوں کی دھمس اٹھنے لگتی تھی کبھی سوجی بھوننے اور حلدی جلنے کی بھو آنے لگتی ایک بار دن ہو یا رات میں جو کھانے پینے کی چیز موہ میں ڈالتا تھا اس میں کنکر مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی تھی پھلوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے میں نے ایک کیلہ شیل کر درمیان سے توڑا تو اس کے اندر جو سیون سے بنی ہوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جمعی ہوئی تھی جیسے تھرما میٹر کی نالی میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے کبھی سڑی ہوئی مچھلی کی پسانت پھیل جاتی تھی ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کر زور سے بند ہو گیا میں جتنا زور لگاتا تھا دروازہ تھوڑا سا کھلتا تھا اور پھر لوہے کے سپرنگ کی طرح اچھٹ کر بند ہو جاتا تھا آخر میں نے اپنا کندہ دروازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوة سے زور لگایا تو میرا دباؤ پڑھنے سے پہلے ہی دونوں پٹ آرام سے واہ ہو گئے اور میں زور میں بھرا ہوا لڑ کھڑاتا ہوا پہلے ایک کرسی سے ٹکر آیا اور پھر دھرام سے کالین پر جا گرہ کالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی شیل لاش کی طرح بے حصو حرکت پڑی تھی اس کو چھوٹے ہی میں تلپ کر اٹھا اور بیڈ روم میں واپس آ کر دروازہ بند کر لیا ٹیلی فون کی گھنٹی ڈیٹ دو گھنٹے تک متواتر بجتی رہی ایک روز بڑی تیز بارش ہو رہی تھی رات کے دو بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائسکل کی گھنٹی بجی پھر آواز آئی تار والا تار والا میں نے دروازے کی دراد سے جھانکا تو واقعی باہر تار والا کھڑا تھا سر پر جھالر والی خاکی پگڑی تھی گلے میں چمڑے کا تھیلہ لٹکا ہوا تھا اور وہ بائسکل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اس ماحول میں ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنے لان میں دیکھ کر مطمئن ہوا میں خوشی خوشی دروازہ کھول کر برامدے میں گیا تار والے نے مجھے سلام کیا اپنی پگڑی کے اوپر ٹھوسی ہوئی پینسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکار کر مجھے دیا میں نے فارم پر دسخت کر کے تار کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوف ناک دھانچہ کھڑا تھا ناکنوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کاغذ اور پینسل میرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کھینچ لیا اور دھانچے کا جبڑا اس طرح دانت بجانے لگا جیسے زور زور سے حسنی کی کوشش کر رہا ہو میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا دروازہ بند کر لیا اس کے بعد کافی دیر تک برامدے کے پکے فرش پر ہڈیوں کے کٹکنے اور دروازے پر کھرونچے مارنے کی آواز آتے رہی اس قسم کے کچھ کہے اور بہت سے ان کہے واقعات رات کو ساڑھے دس یا گیرہ بجے شروع ہو کہ ٹھیک تین بجے خط بخط بند ہو جاتے تھے میرے طویل و عریض لان کی گھاس میں بے شمار مینڈ کو اور جھینگروں کا بزہ رہا تھا شام پڑھتے ہی ان کے ٹرانے کی آواز اور پیپل کے درخت پر الٹی لٹکی ہوئی چمگادروں کی آوازیں آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا پورے لان پر مکمل سکوت شاہ جاتا کیارہ بجے کے قریب جب پہلے مینڈ کی یا جھینگر یا چمگادر کی آواز کان میں پڑھتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا تھا لیکن رات کے یہ چار ساڑھے چار گھنٹے تنہا گزارنا بڑی جان جوکوں کا کام تھا میں بڑی آسانی سے ڈرائیور اور خانسامہ کو کوٹھی کے اندر سلا سکتا تھا یا اپنے دوست احباب میں کسی کو اس تجربے میں شریک کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا کوئی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان بوجھ کرتانے طرح اس کرمناک عذاب میں مبتلا رکھا آج چوندیس پینتیس برس گزرنے کے بعد میں مجھے اپنے اس غیر منطقی رویے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ غالباً یہ میری انا کی اہم کانہ زید تھی جس نے ان عجیب واقعات کے چیلنج کو قبول کرنے پر اسرار کیا تفتیش و تجسس کے اس خاردار میں میری تنہا روی محض شوکیا بلکہ اس کی تہم غالباً یہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھانمتی کا یہ سارا کاروبار ٹھپ ہی نہ ہو جائے اس کا بیان ثبوت یہ تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیور کو ٹھیک اندر موجود رہتے کسی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ روح نہ مانا ہوتا کارروائی کا آغاز ہی اس وقت ہوتا تھا جب وہ دونوں کام کار سفاری ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے اس سارے عرصے میں میرا کشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کی ابتلاہ سے محفوظ رہے فقط دو تین بار ان کے ساتھ کچھ ہلکی سی چھیٹ خانی ہوئی ایک رات رمضان اپنے کوارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اس کی چار پائی اُلڑ دی ان دنوں پنگال بیہار کے کچھ حصوں میں پڑے شدید ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے رمضان نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے اپنے حمل آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اس کا مو کھٹاک سے دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا کیونکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو دروازے کی کنڈی اندر سے کس طرح بند ہوگی میں نے اس سے پوچھا صاحب یہ کوئی بڑی چلاک ہے رمضان نے معصومیت سے جواب دیا اس میں بھی سالے ہندو کی کوچال ہوگی روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں کبھی کبھار مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ملتی تھی اس کا خیال تھا کہ یہ سب آوارہ بلیوں اور کتوں کی کارستانی ہے جو دن بھر کوٹھی کلان میں آزادانہ مڈلاتے رہتے ہیں روز محمد اپنے کوارٹر کا دروازہ احتیاط سے بند گر کے رکھا کرتا تھا اس کے سیدھے سادھے دماغ کو اس تشویش نے کبھی پریشان نہ کیا کہ بلیاں اور کتے بند دروازے سے گزر کر اس کے کمرے میں ہڈیاں کس طرح ڈالاتی ہیں اس ساری ہگامہ آرائی کا اصل حدف صرف اٹھارہ نمبر کا مگلہ تھا رات ڈلتے ہی یہ کوٹھی میرے لئے خوف و عذاب کا جہنم بن جاتی تھی ہر نئے واقعہ میں نئی قسم کی دہشت نئی قسم کا ہول نئی قسم کی بحشت سمائی ہوتی تھی پتہ کھڑکا دل دھڑکا والا مکولہ مجھ پر حرف بحرف صادق آتا تھا یوں تو رات بھر ڈر کے مارے میں بار بار پسینے میں شرابون ہوتا ہی رہتا تھا لیکن کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و حیبت کے ایسے تھر تھری کپ کپی اور بدھواسی چھا جاتی تھی کہ نبزیں بیٹھنے لگتی تھی دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھڑ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنچ جاتا تھا اس وحشتناک اور لرزا خیز محول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اور صرف ایک ہتھیار تھا وہ ہتھیار کلمہ تیبہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر سو برس کا کافر اپنی آخری سانس میں امان لاکر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا دل سے پڑھنے کی نہ کبھی توفیق رسیب ہوئی نہ ضرورت پیش آئی لیکن خوف و حراس کی شدت میں بڑا مصور کو نصر ہوتا ہے چنانچہ اب جو بے کسیب و بے بسیق کے عالم میں کبھی مجھ پر سام گرتا تھا کبھی میرے پاؤں کا انگوٹھا بھاری میج کے پائے تلے کچلا جاتا تھا کبھی فرش پر پڑی سفیت چادر میں لیپٹی ہوئی لاش سے ٹکر ہوتی تھی کبھی چھت چٹکنے لگتی تھی کبھی پتھر آتے تھے کبھی ایٹے برستی تھی کبھی انسانی ہیڈیوں کا دھانچہ سامنے کھڑا ہو کر کٹ کٹ دانت بجاتا تھا اس طرح کے خوف کے دعاوں میں آ کر صرف زبانی سے نہیں بلکہ کبھی کبھی دل سے بھی کلمت تیبہ کے ورد ہو جاتا تھا ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا چاپانی گرامہ فون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا ایک رات میں نے اپنا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گرامہ فون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کے بجائے سپرنگ کی طرح پیشے کی جانب لوٹ آئی چابی خود ہی اپنے آپ پہلے سے چڑھی ہوئی تھی میں نے گرامہ فون پر ریکارڈ لگایا اس میں سے کے ل سیکل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگئے کچھ آوازیں جیسے کسی کا گلہ گھوٹا جا رہا ہو بیچ بیچ میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھی کبھی کبھی ننے سے بچے کی آواز بھی آتی تھی میں نے کاغذ پر کلمہ طیبہ لے کر گرامہ فون پر رکھا تو فوراں یہ آوازیں بند ہو گئیں اور اصلی گانہ بجنے لگا اب میں کاغذ اٹھاتا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھی واپس رکھتا تھا تو اصلی گانہ شروع ہو جاتا تھا تجربہ کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گرامہ فون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا کلمہ کے حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر صرف عربی زبان میں پائی کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت القرصی سورہ فلک اور سورہ ونناس کا ورد بھی کرتا رہتا ایک رات میرے گردوں پیش ہولناک حیبت کی فضاء اپنے نکتہ روج پر پہنچی ہوئی تھی انتہائی شکستگی مایوسی اور استرار کے عالم میں میں نے قرآن شریف کھولا تو سورہ صافات نکلی اس کی ایک سو بیاسی آیت کا ایک لفظ میرے لیے آبِ حیات کا گھونٹ ثابت ہوا خوف و حراز کے محول میں جب بھی میں نے اس صورت کے تلاوت کی ہر بار تازہ زندگی اور تابندگی پائی کئی ماہ کی لگتار حیبت وحشت اور آسیبیت کی تہہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ اٹھارہ بیس برس پہلے آئی سی ایس کا ایک عباش افسر اس کوٹھی میں رہا کرتا تھا شادی کا چھانسہ دے کر اس نے علاباد میں کالج کی ایک طالبہ کو ورگ لائیا اور خفیہ طور پر اسے اپنے ساتھ کٹک لے آیا شادی اس نے نہ کرنی تھی نہ کی ساتھ آٹھ ماہ بعد جب وہ مام بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلہ گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفر کر دیا اس وقت سے بیملہ کی نحیف و نظار ماہ علاباد میں بیٹھی بڑی شد سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی ادھر سے بیملہ کماری بھی اس کوشش میں سرگردان تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے تاکہ اس کرم ناکذاب سے اسے نجات حاصل ہو اس کے علاوہ اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کا دھانچہ کھوڑ کر باہر نکالا جائے اور اس کے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم کیا جائے جس روز بیملہ کی ماں کو اصل صورتحال کی خبر ملی جس اور بیملہ کی بہت سیدھا لاش کو چتا میں رہ کر جلا دیا گیا اٹھارہ سیور لائن کے دور دیوار سکف و فرش سے آسیب کسایا اس طرح اٹھ گیا جیسے آسمان پر چھائے بادل یہ کا یک چھٹ جاتے ہیں اس رات نہ مینکوں کا ٹرانہ بند ہوا نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی نہ پیپل کے درخز سے لٹکی ہوئی چمگادروں کا شور کم ہوا اچانک فضا میں لا الہ الا اللہ کی خوش الہان آواز بلند ہوئی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ آواز مشرق کے افق سے اوبرتی ہے اٹھارہ سیور لائن کے اوپر کوسے قضا بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جا کر چھوٹی ہے تین بار ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد اس مکان پر امن اور سکون کا طبعی دور اثر نو بحال ہو گیا اس عجیب و غریب واقعہ نے ایک طرف تو خوف و حیبت کے تھپیڑوں سے میرا چاہ خاصا کچومن نکال دیا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا کلیل سا دراک حاصل ہوا مشرق اور مغرب کی تقریبا ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا زخیم لٹیچر پایا جاتا ہے ہر زمانے میں اس پر تائید و تردید انکار و اقرار توسیق و تنسیق تفتیش و تحقیق کے شدید بحث و مباحثیں جاری رہے ضعیف الاعتقادی اسے عبودیت کے درجے تک پہنچاتی رہی ہے بے اعتقادی اسے مجذوب کی بڑھ قرار دیتی ہے اور جدید خود اعتمادی اسے سائنٹیفک فارمولوں میں ڈھال کر ایک ایسی آٹومیٹک مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ ادھر بٹن دبایا ادھر مطلوبہ روح کھٹ سے حاضر انگریزی میں اس علم پر سب سے مستند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک ڈبلیو ایچ مائرز کی تصریف انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقاہ ہے یہ کتاب انیس سو تیس میں شائع ہوئی تھی ایک ہزار تین سو ساڑھ صفحات کی اس کتاب میں سینکڑ و پوری سرار واقعات، حادثہ تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ انصر باقی رہتا ہے جسے سپریٹ کہتے ہیں مصنف کا سلوب آلمانہ، استدلال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم اہنگ اور تفصیلات بڑی موتبر ہیں لیکن ذہنی اور اعتقادی اعتبار سے وہ عیسائیت کے بندے ہوئے قوانین اور مفروضات سے آزاد نہیں ہو سکا مارڈرن سائنسی دور میں دو سائنسدانوں نے اس علم کے میدان میں کچھ نہیں رہے ہیں موارکی ہیں سر ویلیم کروکس پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر معفوقل فطرت روحانی اثرات کا سائنٹیفک مطالعہ اور تجزیہ کیا سر اولیور لاج کی کتاب ریمنٹ بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس مسئلہ کی بنیاد پڑی جسے مارڈرن سپیٹچولزم کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑی وسیع پہ مانے پر زیرے مشک ہے مارڈرن سپیٹچولزم کے اکثر اداروں کی حیثیت تجارتی دکانداری سے زیادہ نہیں حاضرات روح کے شعبے میں دھوکہ بازوں فریبیوں ڈھونگیوں اور لپائیوں کی گجائش دوسرے ہر شعبے سے زیادہ ہے اس کے علاوہ مغربی سپیٹچولزم میں عامل و معمول وغیرہ کے ذرائع سے غیبی پیغامات کی ترسیل و تحصیل زیادہ تر ابلہ فریبی ہوتی ہے یہ شعوری اور لا شعوری متخیلہ کی کرشمہ سازی نکلتی ہے مشرق میں بھی بہت سے نام نیہات عالموں اور جھوٹے مدائیوں کا کاروبار بڑے دور و شور سے انہی خطوط پر چلتا ہے البتہ موجودہ دور میں پیرا سائیکالوجی کے عنوان سے تحقیق و تفتیش ہے اس میں نفس انسانی کی نئی نئی اور عجیب و غریب دنیایں دریافت ہونے کے وسیع امکانات موجود ہیں ظاہر و باطن میں فوکل آدار توانائیوں کے جو پور سرار مخزن پوشید ہیں پیرا سائیکالوجی کا مقصد انہیں خود کرید کر دنیاوی ضروریات کے کام میں لانا ہے امریکہ روس اور ہالینڈ کے علاوہ جورپ کے کئی ملکوں میں بھی پیرا سائیکالوجی کے ادارے بڑے عالی پیمانے پر کام کر رہے ہیں ایٹمی لیبارٹریوں پیرا سائیکالوجی کے ریسلٹ کے بعض بروگرام بھی انتہائی رازداری میں رکھا جاتی ہیں ایک شبہ یہ بھی ہے کہ ایٹمی طاقتیں اس سائنس کو اپنے سفارتی تعلقات بین القوامی معاملات اور جنگی انتظامات میں کسی حد تک استعمال کر سکتی ہیں یہ احتمال بائی دز کیاس نہیں کہ ایٹمی توانائی کی طرح پیرا سائیکالوجی کی ترقیبی انجام کار عالمی سیاست بن جائے اس کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی پیرا سائیکالوجی کی صلاحیت کار میں حدود نظر آتی ہے اب تک جتنی پیشرفت ہوئی ہے اس میں تفتیش نفس کا تو پورا احتمام ہے لیکن تہذیب نفس کا کہیں نام و نشان نہیں انسان مشرق میں ہو یا مگرے میں امیر ہو یا گریب کالا ہو یا گورا ترقیی آفتہ ہو یا غیر ترقیی آفتہ دیندار ہوں کے نفس کے لیے صرف تین حالتیں مقدر ہیں نفس مطمئنہ نفس لوامہ اور نفس مارہ اگر پیرا سائیکالوجی مادی مقاصد کے زیرے نگی رہی تو بلا شبہ یہ ترقیی معقوس ثابت ہوگی کیونکہ اس صورت میں روحانیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی بجائے یہ جدید سائنسی نفس امارہ کے کولو کا بیل بن جائے گی جو آنکھوں پر کھوپا ٹڑھائے تنگ دائرے میں بار بار چکر کاٹر پر مجبور ہوتا ہے اس ڈگر پر چل کر ہو سکتا ہے کہ پیرا سائیکالوجی ترقی کے انتہائی اس دراج کی اس منزل تک رسائی حاصل کر لے جہاں پر جوگی کاہن ساہر اور دوسرے ایسی قبیل کے لوگ انہی راستوں پر چلتے رہتے ہیں مغربی سپرچولزم کی تان زیادہ تر مادہ پرستی پر چوڑتی ہے مشرق کی چاندہ قوام میں روح کا تصور صفلیات میں مقید ہے یا آبا گون کے چکر میں سرگردہ ہے اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات میں ہیں علامہ حافظ ابن قیم کا رسالہ کتاب و روح اس سلسلے کی ایک نہائیت مستدد دستاویز ہے اس میں حقیقت روح کے ہر پہلو کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر بہت سے علماء سلف کے اقوال پر سہر حاصل تبصرہ کیا ہے اس علم پر یہ کتاب ایک اہم سنگ میل کی حسیت رکھتی ہے عالم اسلام کے بہت سے بدرگان دین اور اولیاء اکرام کے حالات اور ملفوزات میں بھی روح اتصال انفصال اور امتصال کے واقعات اور شواہ تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں راہ سلوک میں سلسلہ عویسیہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اسلامی تصفح میں کشف ارواح اور کشف قبور بھی ایک وقاعدہ فن کا درجہ رکھتے ہیں لیکن ان تمام علوم و فنون تجربات و تصرفات مشاہدات و نظریات عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم سارے وجدان سارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری حد یہی ہے کہ وَيَسْ اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے عمر سے ہے اور نہیں دیئے گئے ہو تم علم سے مگر تھوڑا